نوری ٹوپ پہ رات گزارنے کے بعد آج ہم دوسرے دن کا آغاز کرنے لگے ہیں اور اپنے پلان کو فولو کرتے ہوئے گھٹیا لیک کی طرف رما دوا ہیں رات کے انسیڈنس کے بعد الحمدللہ ہمیں رات میں کوئی مشکل نہیں ہوئی اور ہم تین سے چار گھنٹے کی نیند لے چکے ہیں موسم بہت پیارا ہے ہلکی ہلکے بادل ہلکی ہلکی دوپ اور ہلکی سی ہوا بہت پیارا موسم ہے ہمیں جیکٹ پہنی پڑھ رہی ہے اور ہم راستے پہ رما دوا ہیں ایک ہی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر تھوڑے راستے بعد آپ کو پانی کے لیکس اور آفشار نظر آئیں گی انہی آفشار سے پانی بھرتے ہیں اور پیتے ہوئے آگے چلتے ہیں پانی کے آواز بہت تیز ہے میں خاموش ہوتا ہوں اور آپ کو پانی کے آواز ہمیں بکر وال ملے ہیں اور انہوں نے ہمیں واپسی پہ اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لئے انوائٹ کیا ہے ہم راستہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور ہمارا مجورٹی جو راستہ ہے وہ گلیشئر پر ہے ہم آپ دیکھ رہے ہیں میں آگے ہوں اور یہ پیچھے ہمارے ساتھی سارے آ رہے ہیں گلیشئر کروز کر رہے ہیں ہم انجوائی کرتے جا رہے ہیں دوست یار آپ اس میں یہ آخری گلیشئر ہے جس کو ہم کروز کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے دوبارہ گرین پہاڑ شروع ہو جائیں گے اور ہم تقریباً چار گھنٹے کا سفر تیار کر چکے ہیں مزید دو گھنٹے کا سفر جو ہے باقی رہتا ہے آستے میں ہم بے جو ہے وہ شکاری کتوں نے بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے گائیڈ جو ہے وہ کچھ ان کی زبان سمجھتا ہے تو اس نے ہمیں تھوڑا سا پروٹیکٹ کیا ہے ہم سیف اینڈ ساؤنڈ موف کر رہے ہیں اب پہاڑ جو ہیں وہ سبز ہو چکے ہیں اور یہ بھائی جان ہمیں ایک بار بار نظر آتے ہیں راستے میں کونسا جانور ہے کوئی خرگوش کی طرح کا کوئی گلہری کی طرح کا بڑی سی چیز ہے یہ اس نے ہمیں کافی انٹرٹین کیا ہے اب ہم جھیل سے صرف پندرہ منٹ کے مسافت پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں طرف سے ہمیں جو ہے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے اوپر بادل کی ایک چادر بیچی ہوئی ہے اور نیچے گرین سبز گھانس بہت ہی پیارا نہایت یہ خوبصورت ترین اس ٹائم جو ہے ہمارا ویو بنا ہوا ہے اور یہ کیمرے میں آپ لوگ نہیں اس کو دیکھ سکتے اب جھیل جو ہے وہ ہمارے بالکل سامنے ہیں اور نہایت ہی خوبصورت بہت پیاری اور ایک شاکار ہے یہ اس کو دیکھ کے ایک ہی لفظ مو سے نکلتا ہے اللہ اکبر تینوں طرف سے جو ہے یہ پہاڑوں میں گھیری ہوئی ہے پیچھے برف اور گھٹیا لیک جو ہے اس کا نام ہے بہت تھنڈا پانی ہے اور بہت ہی مزے کی جگہ ہے ہوا بہت پیاری چل رہی ہے دوسری سائٹ سے یہ پانی جو ہے نیچے کو بہرہ ہے آپ لوگ خود اس کو امیجن کریں ایک سائٹ پہ کشمیر دوسری سائٹ پہ نران اور بیچ میں دو دن کی مسافت کے بعد یہ جھیل خوبصورتی کا اندازہ پکچرز اور ویڈیوز میں آپ لگا سکتے ہیں لیکن خود آئیں خود اس کو جو ہے ایکسپیرینس کریں اور بہت ہی ریکومینڈڈ جگہ نہایت ہی خوبصورت ترین جگہ ہے جے اینڈ ٹریکرز کی ہیلپ لے سکتے ہیں اس میں آپ ہم لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں اور نہایت ہی سیکیور اور بہت ہی اورگنائز قسم کا ہمارا ٹرپ چل رہا ہے ہم دوستی ہیار نہایت ہی انجوائے کر رہے ہیں جس طرح وقت گزر رہا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہو رہے ہیں اور واپسی کا اب ہم راستہ لے چکے ہیں یہ واپسی پہ بکروال پہ ہم نے کھانا کھایا ہے یہ بکری میں کے دودھ میں بنا ہوا ساگ ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزے کا اب ہم واپسی کا راستہ لے رہے ہیں چھے وجہ کا ٹائم ہے سٹل ہمیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا اور چلنا ہے امید ہے کہ ہمیں بہتر سکیور ایک جگہ مل جائے جہاں پہ ہم سٹیئے کر سکیں تھکن سے برا حال ہے لیکن سٹل ابھی بھی گھنٹا ڈیڑھ ہمیں اور چلنا ہے اب نوری نارک کی ایک جگہ آئی ہے رات کے آٹھ بچ چکے ہیں اب ہم یہاں جو ہیں سٹیئے کرنے لگے ہیں امید ہے ہماری رات اچھی گزرے آج